ہلو گائز کیسے ہو آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے فیٹ سے سواگرت ہے میری یوٹیوب چینل پر ڈی ایکس پی سیویل انڈینئر آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے گائز آج بات کریں گے دیوار میں جو کریک آتے ہیں نورمل تی باتیں چھوٹی سی بات ہم بتائیں گے بہت بڑی بات نہیں ہے کہ صحیح آپ اس کو فالو کریں گے جو آپ کے دیوار میں کریک آتے ہیں کبھی نہیں آئیں گے گائز ہم بتاتے آپ کو کریک کہاں سے آتے کریک وہاں تھی آتے جہاں دو جوائنٹ ہوتے ہیں وہاں سے کریک آتے ہیں جیسے آپ یہ کولم دیکھ رہے ہیں کولم اور بریک ورک جو ہم ایٹ بھولتے ہیں جہاں ایٹ اور بریک کولم کا جو جوائنٹ ہوتا ہے وہاں پہ ہمارا جوائنٹ آتا ہے صحیح ہے تو یہاں پہ ایک چیز ایسی ہے جو آپ استعمال کرو گے تو وہ کبھی آپ کو مطلب درار آنے کی چانسے کم رہیں گے اور جہاں دو جوائنٹ رہتا ہے وہاں پہ آپ بلکل بھی یہ کام کریں جیسے کہ آپ گھر میں وائرنگ کرواتے ہیں وائرنگ کے لیے کیا ہوتا ہے وہ کسی چیز سے دیوار کو توڑا جاتا ہے پھر وہاں میں پلاسٹر کیا جاتا ہے جب بات پہ دیکھیں گے دیواریں وہاں سے پھڑ جاتی ہیں آپ دیکھیں یہ جو آپ چیز ہے یہ اس کو ہم بولتے ہیں چکن میں جس کو آپ اپنی بہن سامنے مرگا جالی بول سکتے ہیں یہ آپ کو کہیں بھی ہرڈویر کے شاپ پہ آپ کو یہ مل جائے گا چاہے گاؤں سے ہو چاہے شہر سے ہو چاہے کہیں بھی ہر شاپ پہ آپ کو یہ مل جائے گا صحیح تو اس کا استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کہ آئیے ہم جانتے ہیں تو یہ جو چکن میش ہے تو یہ جیسے آپ کا کولم ہے صحیح ہے کولم اور جو بریک ورک ہے دونوں سائٹ کا جیسے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں جیسے بیچ کا سمجھے یہ کولم ہے میں نے سیم کنڈیشن میں جیسے لگایا ہے بیچ میں کولم ہو گیا سائٹ میں یہ آپ کا بریک ورک ہو گیا تو اس طریقے سے آپ کو لگانا ہے اور اوپر سے آپ کو پلاسٹر کر دینا ہے صحیح ہے تو یہ بات کا بلکل دھیان دیں تو آپ کا پلاسٹر جو ہے گریک نہیں ہوں گے اور آپ یہ سب چیز سے آپ بلکل بچ جائیں گے صحیح ہے تو آپ کو یہ ہر دکان پر مل جائے گا ہر شاپ پر مل جائے گا جو بھی ہے آپ صرف بتائیں گے اس کو اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں فالو کا تھانکیو بیری مچ